ایک اور ہوا کی بیٹی ایک اور قتل کوہارٹ میں قتل کی جانے والی آسمہ رانی ایپٹ آباد میڈیکل کالج میں میڈیکل تھرڈ یئر کی طالبہ تھی ڈاکٹر بننے کی خواہش مند ذہین آسمہ کے سب خواب چکنا چور کر کے اس کی زندگی ہی چھین لی گئی رشتے سے انکار کی سزا موت کی صورت میں ملی مجاہد آفریدی ایک سیاسی جماعت کے زلعی صدر آفتاب عالم کا بھتیجہ ہے جو کہ آسمہ سے شادی کا دعوے دار تھا جب آسمہ نے شادی سے انکار کیا تو مجاہد نے اپنی غیرت کا سودا آسمہ کے خون سے کیا اور معصوم لڑکی کو گولیوں سے چھنلی کر دیا اور اپنی بہادری اور آسمہ کا جنازہ چھوڑ عمرہ کے بہانے سعودی عرب فرار ہو گیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں زخمی آسمہ اپنے قاتل کا نام لیتے لیتے چل بسی پولیس کے کان پر جون تک نہ ریں گی اور قاتل اب تک پولیس کے شکنجے میں نہ آسکا سوال وہی جس کا جواب کوئی نہیں ایک اور ہوا کی بیٹی آخر کب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتم مل لسانی یفقہ وقالی آمین خواتین وزارت آپ دیکھنے کتب اور لائن اور میں ہوں بلال کتب ہم کب تک دیکھتے رہیں گے جب معاملہ زینب کا ہوا تھا تو ہم نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ پڑھی جو اخباروں میں بھی تھی اور ووٹس ایپ پہ بھی لوگ کرتے تھے کہ یہ جو زینب کی لاش ہے کورے پہ یہ اس معاشرے کی لاش ہے لیکن سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ یہ معاشرے کی لاشیں کوروں پر اور بزاروں میں اور جنازے ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے میرے دانش میں اس کا جواب ہے ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم جا گئیں گے نہیں تب تک یہ لاشیں اسی طرح اٹھائیں گے اس باپ کا ایک لمحے کے لیے ذرا دل دیکھئے جس جو کم از کم بیس تیس ہزار پیا اگر مہینہ کما بھی رہا ہے میں لوحکین کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی بیٹی کے لیے کم از کم پجتر سے اسی ہزار پیا پر منت ایک مہینے کا پرائیوٹ میڈیکل کالج میں خرچ رہا ہے کیونکہ آٹھ سے دس لاکھ رپیا سلانہ خرچتا ہے وہ اتنی مہنگی تعلیم وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بے تعلیم نہیں ہے یہ پڑا دکھا خاندان ہے مگر مشال کی بات کروں تو اس کا بھی خاندان پڑا دکھا ہے لیکن وہاں پہ کوئی آپ کو انصاف ملا ابھی تک نہیں ملا زینب کے سلسلے میں کوئی انصاف ملے گا ابھی تک نہیں نظر آ رہا تفتیش ہو رہی ہے کمیٹیاں بن رہی ہیں لیکن یہ اس ملک کا علمیہ نہیں ہے اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جس بھی صوبے میں جرم ہو دوسرا صوبہ اس صوبے کے اس جرم کو سیاسی رنگ دیتا ہے اور اس پہ سکورنگ کرتا ہے کیا آج ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے جنازوں کو سیاسی طور پر استعمال کر کے مجرمے کو ڈفینڈ کر کے نظام کو اسی طرح برقرار رکھ کے آگے پاکستان کی ترقی کی بات کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا لیکن آج ہمارے مہمانوں کو کیا لگتا ہے اس سے بات کریں گے میرے ساتھ بہت ہی محترم جو کہ رہنمہ پاکستان مسلمی کے حضرت بہت شکریہ آپ پہلی دواتی شیفٹ آئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ فون پہ ہوں گے مفتی زبیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے عزر صدیق ہمیشہ کی طرح شفقت برشتیں اور آپ نے ابھی بتایا نہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے عمرے میں کیا دعا مانگی شاہ فرمان صاحب سے کوشش کریں گے جو کہ وزیر اطلاع تھے ہیں قیبر پختونخواہ کے ان سے بھی بات کریں گے خان زمیر ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں بات ان سے شروع کروں گا اہل خانہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پیر سکلین حیدر صاحب حضرت اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت اس میرے خیال میں ساری بحث میں اگر خاموشی سے انسان بیٹھ کے درود ہی پڑھتا رہے تو شاید یہی اس کا حلب رہ گیا ہے کرنے کا اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا میں سب سے پہلے اپنے خان زمیر جو ہیں ان سے بات کرتا ہوں جو رپورٹر ہیں ہمارے جنہوں نے ان کو رپورٹ کیا خان زمیر بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی خان زمیر سب سے پہلے تو مجھے یہ فیملی سے پوچھ کے یہ بتائیے اگر وہ بات سن بھی سکتے ہیں کہ یہ بچی تھی کیسی پڑھائی میں کیسی تھی تعلیم میں کیسی تھی گھر میں کیسی تھی اور یہ سارا سلسلہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا نہ پسند کرتا تھا اور اس کو مارا اس نے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا جی اس وقت ہم میرے پاس جائیں آسمر شہید کے بڑے بائی عمران وہ بھی موجود ہے اس کے چھوٹا بائی بھی موجود ہے اور ان کے دیگر رشتہ دار بھی موجود ہے اور ان کے گھر میں جو ہم جو موجود ہیں اور ان سے یہ انٹرویو لے رہے ہیں عمران اس وقت جو ہم موجود ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں عمران آپ کی کو قتل کیا گیا کیوں قتل کیا گیا کیا وجہ تھی وہ کونسی وجوہات تھی جس کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا عبداللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عمران ہے اور میں اسمرانی کا بڑا بائی ہوں میری بہن کو جب اس نے قتل کیا ہے اس سے پہلے تو ہمیں کسی وجوہات کسی بھی انفرمیشن کا پتہ نہیں تھا ابھی ایسے ایسا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا مسئلہ تھا میں اس وقت آن ڈیوٹی تھا کہ مجھے خبر آئی موبیل کے ذریعے کہ آپ کی بہن کو بلکہ مجھے اپنی چھوٹی سسٹر نے کال ملائی کہ جلدی آؤ بائی جان ہماری بہن کو کسی نے قتل کیا تو میں فوراں اپنے آفر سے نکلا اور یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری تو نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہیں نہ کسی کا ہم پہ کوئی ادار ہیں کرزہ ہیں تو یہ پتہ نہیں یہ کونسی افعاد کدھر سے آئی ہے اور یہ کس طرح یہ مسئلہ پیش ہوا میں جو ہی ہسپیٹل پہنچا تو وہاں پر اسپس میں مجھے کہا گیا ہے یہ گھر میں آتا جاتا تھا یا اس کا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیسے تھا اور کس طرح وہ پرپوز کر رہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو وہ طریقہ کار کیا تھا ان کا مجھے مجاہد اللہ کا نام تین بار پکارا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مجھے مجاہد افریدی کیا ان کا آپ کے گھر آنا جانا تھا کیوں ان سے پہلے سے جان پہچان تھی ہمارے گھر اس کا نہ کوئی آنا جانا تھا نہ یہ ہمارے آس پڑوس میں رہتا تھا نہ اس کے بارے میں نہ کوئی مجھے علم تھا کہ یہ کون ہیں کیا کرتے ہیں کہاں سے تعلق رکھ رہے ہیں اور نہ ہمارے آس پاس اس کی رہائش تھی حضر جیمی خانتہ میں نے پوچھے گا کیا بیٹی نے کبھی ڈاکٹر صاحب نے شکایت کی تھی اس بات کی کہ یہ آدمی جو ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے فون پہ یا گلی میں یا محلے میں کوئی شکایت آئی تھی ان تک کیا ان کی کوئی شکایت آئی تھی آپ لوگوں کے پاس یا ان تک کہ یہ جو ہیں ڈاکٹر آسمہ کو تنگ کرتا ہے یا ان کے گھر والوں کو آپ لوگوں نے شکایت کی ہمیں ناسمرانی نے اس کے متعلق میں کوئی بات کی تھی نہ جوے ہم کسی اسی طرح آناصر پہ سمجھے تھے کہ مطلب اس طرح ہماری بہن کے ساتھ یہ اس کو حرسہ کیا جا رہا ہیں ہم بالکل لا علم تھے اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ یہ زبردستی اسے بار بار تنگ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کر لی تو میں آپ کے بائیوں کو قتل کر لوں گا آپ کے باپ کو قتل کر لوں گا اور آپ کے گھر پہ حملہ کر لوں گا اور ہم بہت پاورفل ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارا ادھر کوئی بھی پھر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ غریب ہو اور میرا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو ایک تو یہ بات مجھے بتائیے کہ یہ طاقتور جو کہہ رہا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں تو یہ طاقتور کیا تھا یہ خاندان کیوں طاقتور تھا آپ کے علاقے میں کیا وجہ تھی یہ جو آپ نے آپ کو تقتور کہہ رہا تھا کہ ہم تقتور ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی کیسے یہ طاقت میں تھے اور ان کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم تقتور ہیں اس کا ایک چچا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں وہ ہیں نازم ہیں افتاب عالم اور اس کی علاوہ اس کا والد صاحب اور ایک چچا ہیں وہ قطر میں ہیں اور اس کا اپنا بزنس بھی ہے یو اے ای میں اس کا دوسرا بائی بھی جو دوسرا وہ بھی اسی کے ساتھ ادھر ہی بزنس سنبھالتا ہیں تو یہ لوگ جو ہیں مطلب اپنی دولت پہ ناز کر رہے تھے اور یہ خود بھی جو ہیں پیپلس پارٹی میں یوٹ فیڈریرشن سے تعلق رکھ رہا تھا یہ جس ویزے پہ گیا خان صاحب یہ پوچھے گا کہ یہ ویزا پہلے سے لگوایا ہوا تھا اس نے یا وہ رہنے والا ہی وہیں کا تھا وہ کیوں جاتا تھا کاروبار کے لیے یا عمرے کا ویزا لے کے قتل کر کے عمرے کا ویزا لے کے جانا مطلب یہ تو سمجھ سے بالا ہے نا بات بلکل ہم یہ بتا دے کہ مجاہد افریری نے یہ ویزا کئی سے لگایا تھا اور کیا وہ اکثر کربار کے سلسلے میں ویزے پر یا دبائی یا سعودیہ جاتا تھا یا انہوں نے پہلے سے یہ ویزا لگایا ہوا تھا کہ وہ عمرے کے ویزے پر پاکستان سے فرار ہو کر سعودیہ چل گیا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ میری کوئی کمیونکیشن نہیں تھی نہ میں اس کو جان رہا تھا نہ اس کی بزنس کا مجھے پتا تھا علم کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ ویزا کیسے لگاتا ہے کیا ان لوگوں کو بحیثیت خاندان اس وقت یہ امید ہے خانزمیر یہ بتائیے کہ ان کو کیا انصاف کی امید ہے اور اگر ہے تو یہ کیا کس چیز کو انصاف کہیں گے کیا مانگتے ہیں یہ کیا آپ کو انصاف کی یقین ہے اور اگر انصاف کی یقین ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں ہمیشہ دنیا امیدوں پہ قائم ہیں انسان امید لگا سکتا ہے میں بھی امید پہ بیٹا ہوں میں بھی اسما رانی کا بھائی ہوں امید لگا رہا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں میں تب مطمئن ہوں گا کہ اس بندے کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے اور ہمارے سامنے جہاں پہ اس نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے اسی جگہ پہ اس کو پانسی دی جائے تاکہ آئندہ آئندہ نسلوں کیلئے اور ہماری تمام بہنوں کیلئے بیٹیوں کیلئے اور ماں کیلئے اس سے یہ سبق مل جائے اس لیے کہ ہماری علاقے کے سارے جتنی بھی لڑکیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ اتنا خفزدہ ہو چکے ہیں کہ وہ گروں سے باہر نہیں کل سکتی وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے میں حکومت کے عقیق ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا حضرت وحید گل صاحب نے جو کے رہنمہ ہے پاکستان مسلم نون کے حضرت جی فرمائیے کہ اگر ایک قانون سازی جو ہے وہ نوازشریف صاحب کے لیے کرنی ہو تو وہ چوبیس گھنٹے سے کم عرصے کے اندر فوراں ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک قانون سازی ان بچیوں کے لیے کرنی ہو تو اس کے لیے بل جاتا ہے سینٹ میں اور اس کے بعد تین چار پانچ چھ سات دن کے بعد وہ بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ہماری بچیوں کے قاتل ہیں ریپسٹ ہیں ان کو واقع قراروات سزا دینے کے اہل نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے یا دینے نہیں چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ سارے واقعات چاہے یہ بیٹی آسمہ کا ہو چاہے قصور کی زینب کا ہو بڑے دلخراش واقعات جو ہے وہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں یہ کیوں دلخراش ہیں سر یہ دلخراش کیوں ہے دیکھئے اس وجہ سے اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ دلخراش ہیں دیکھئے ابھی جو آپ نے بنیادی بات پہلے میں وہ کروں گا کہ جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ بدقسبتی سے ان چیزوں کو سیاست کے ہتھیار کے طور کے اوپر جو ہے وہ استعمال سر میں میں صرف یہ گل صاحب یہ جانتا ہوں مجھے فرمائیے کہ یہ دلخراش کیسے ہیں واشے کی اکاسی کر رہا ہے کہ ہم اس قدر ہمارے اندر دھرندہ صرف لوگ موجود ہیں کہ جو پارٹیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور اس کے بھی گنونہ ایسا جرم کہ جس کو کوئی بھی اسلام تو در کنار شاید دنیا کا کوئی مذہب بھی جو ہے وہ اس کو قبول نہ کرے حضور یہ دلخراشی جو ہے کیا یہ حکومت کا ذمہ زیادہ نہیں ہے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی حدیث تو یہ کہ جو وقت اور یہ امائش ہے اس کو راوی کر رہے ہیں جو بدترین لوگ ہوں گے وہ حاکم ہوں گے معاشرے کے تو کیا یہ دلخراشی یہ ہے کہ بدترین لوگ اس وقت حاکم ہیں یا دلخراشی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو سریاں پھاسی دی جائے اگر یہ ہے تو سینٹ میں ابھی تک وہ کیوں نہیں باز ہوا بھی دیکھئے بات یہ رحمان صاحب نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے وہ بھی اس وقت ختم اب بات یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود کے اندر آئی ہے جرائم کا ارتکاب جو ہے وہ ہوتا رہا ہے حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں سربات لیکن یہ ضرور ہوا ہے گندم کو پھانسی دے دیتے ہیں لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ بالکل ہمارے بڑوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت قائم کی کہ جس کے اندر وہ فرماتے تھے کہ درائے فراد کے اوپر نہیں تو ہمیں منع ہیں حضرت عمر فراد ان کی سنت پر عمل کرنا میں نے خود ہی بات شروع کی میں اس کا بھی جواب دوں گا حضرت عمر دیکھئے اس زمانے کے میں یقین کریں میں علماء اکرام سے میں بڑا ہو گیا سن سن کے یہ مسالیں عمل کرنے کی باری آئے نا تو ہماری دموں میں آگ لگ جاتی ہے لیکن جب مسالیں سمانے کی بات آئے نا تو عمر خطاب سے حضرت علی کرم اللہ تک ہم مسالیں ساری سنا سکتے ہیں حضور کسی نے کردار بھی دکھانے تھا اب کردار دیکھنے کی بات پہ میں آتا ہوں بات یہ ہے کہ جب یہ زینب والا واقعہ ہوتا ہے تو ایک طرف آپ کو بلکل یہ اب کوئی بات یہ لکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو زینب کے والد تھے وہ کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بلاؤگ کرتے تھے یہ اہم ہے بات نہیں یہ اہم اس لیے ہے کہ چونکہ جب ایسے مسائل آتے ہیں اس لیے جب ریپ کیا اس بچے کو خدا کے واسے اس نے کہا ہوگا کہ تمہارا باپ اس پارٹی سے میں تمہیں ریپ کر رہا میں یہ نہیں کہنا میرے درہ بات سن لیں کیونکہ یہ درمیان میں یہ بات بات یہ ہے کہ اس کے باوجود میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے راستہ ہمیں دیا کہ ہم ان تک پہنچے شباز شریف صاحب ان کے گھر گئے اگر وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اگر بنا کر دیتے جیسے بارڈل ٹاؤن کے واقعات ہوئے تھے تو وہاں پر کوئی ایم پی کی بھی جورت نہیں تھی کہ وہ وہاں تک جاتا انہوں نے ہمیں اسیس دی مدد پی ٹی آئی کے ایک نمائندے کے گھر شباز شریف صاحب تشریف لے گئے کیونکہ اس کی بیٹی نو سال کی کو ریپ کیا تھا اس لیے میں شباز شریف صاحب کو ہیٹ اتار کے سلام پیش کرتا ہوں یہ چاہتے ہیں میں کر دیتا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جس معاشرے کے اندر اتنی درندگی ہو اس معاشرے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سر وہاں پر معاشرے کے لیے قوانین آپ کی بات کے اوپر میں آتا ہوں کہ ان میں قوانین کی ضرورت ہے کس نے کرنی ہے میں نے شاہ صاحب نے یہ تو بات سامنے آگی سرعام پھانسی کا مطالبہ ہوا تو وہ اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ایک اگزیکٹیو آرڈر اگر وہ جیلر پاس کرے کہ پھانسی اندر دینی یا باہر دینی حضور میں نے اس ملک کے اندر ایک سال جو ہے بغیر جرم کے لہور کو دیکھا ہے اور وہ جرم جو تھا وہ بھی ایک بچے کے ساتھ زیادتی تھی اور وہ پانی کے طلاب میں بچہ تیرتا ہوا ملا تھا اور پھر سبزی جو گھاس منڈی ہے بغوان پورے کی یہاں پہ فانسی لگی تھی اور پھر ایک سال تک کوئی کیس نہیں ہوا تھا اور وہ جو دور تھا وہ آپ کے محبوب ترین لیڈر کا تھا اور وہ ڈیموکرسی نہیں تھی اگر اس دور میں یہ ہو سکتا ہے تو شاہ صاحب پھر ہمیں موت پڑی ہوئی ہے جمہوریہ پاکستان کو اسلامی ریاستہ نکال دیں جمہوریہ پاکستان کہلیں بلال بھائی بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی بہت خوبصت حدیث پڑی آپ نے بہترین دور ہوگا حضائشہ صدیق آمہ آپ نے فرما دیا بات کو چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے اور قصور میں جب پہلے واقعہ آیا ہم نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا عدالت میں معاملہ ابھی تک پیننگ پڑا ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ مزاق ہے یہاں جب قانون بننا ہو نا آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں یہ اس سے اگلانی کو توہین عدالت کی سزا ملنے لگی دی کنٹیمٹ آف کوٹ ایک دن میں نیشنل اسیملی سے پاس ہوا سینٹ سے پاس ہوا رات کے ہندیرے میں دسکت ہوئے رگلے دن وہ نافذ ہو گیا اور کس پہ نافذ ہوا کس کو اہل کرنے کے لیے نا اہل کو اہل کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا نا اس ملک میں میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میرے پاس زبیر بھائی ہے زبیر بھائی بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں حضور مجھے یہ بتائیے میں واقعی یہ بات ہو سکتا ہے نگلائک ہو جاہل ہو ماف کر دیجئے گا لیکن یہ بات میرے دل سے ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کو تعلیم پسند ہے اللہ نے درجات جو بنائے وہ تعلیم پر بنائے ہر علم والے پر علم والا ہے جب ہم سنت خداوند حکم خدا کو ماننے کیلئے چلتے ہیں تو پھر ہمیں تین گولیاں اپنے پیٹ میں کھانی پڑتی ہیں جب ہم وہ پیسہ جو کس بچی پہ لگ رہا تھا وہ حلال کا کما کے اپنے پیٹ کو کٹ کے باپ جو دے رہا تھا آج اس کی بیٹی پہ ہم سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کریں مجھے نہیں چاہیے مجھے بتائیے کہ اس ماچرے کو صحیح کرنے کا آخر وہ قانون کب بنے گا شرم کو نہیں چھوڑوں گا دیکھیں بھائی بلال صاحب بات یہ ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کا مزاج ہمیں سمجھنا پڑے گا واضح سی بات ہے کہ قرآن میں جب کسی چیز کو حرام قرار دینا ہوتا ہے تو اس کے تمام راستوں اور اس تک پہنچنے والے تمام ذرائع کو بشراً ممنوع قرار دیا جاتا ہے لیکن سورة الاسراء آیت نمبر 32 میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا انہو کانا فاحشہ کہہ کر زنا اور بدکاری کو حرام قرار دینا مقصود تھا لیکن اس تک پہنچنے والے تمام ذرائع اور راستوں بہت اچھی بات بہت اچھی بات سورة احضاب کی آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَوِ بُجُودِ قُن یہ کہہ کر بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کو روکا کیا بہت اچھی بات بڑی عالی بات کیا آپ نے راستے بھی بند کریں تاہا تک باہر 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 یدنین علیہنہ من جلابی بھی ان کہہ کر پردے کا اور پھر آگے نکلنے کی ضرورت ہو تو بات کیسے کرنی ہے خاتون کو فَلَا تَخْبَانَ بِالْقَوْلَ آیت نمبر 32 میں اللہ نے وہ ڈھنگ بھی بتا دیا یہ پورے کا پورا عفت کا شرم کا حیاء کا پیکج ہے بلکو ٹھیک اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے لیے عفت کا پاکدامنی کا پورا پیکج سامنے رکھیں وقت آ گیا ہے ضرورت پیدا ہو چکی ہے اس بات کی اللہ بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے اس بندے میں کون سا ڈی این نے ہے کون سا جینیٹک پوائنٹ ہے اس کی نفسیات لوجک کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ سارے احکام اللہ نے دے رکھے ہیں ان احکام پر بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہوگا جو بڑے ہیں ان کی تربیت کس نے کرنی اب جی اب بڑوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بات ذہن کے اندر رکھیں اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں کیا فرما رہے ہیں اگر تم معاشرے کی زندگی چاہتے ہو معاشرے کی حیات جاودانی چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو معاشرہ پھلے پھولے صحیح طور پر رہے زندگی تب آئے جب نظام انصاف صحیح ہو قصاص کا نظام رائج ہو نظام انصاف ولال بھئی آج ہمارا سست ہے اسی خاتون آسمہ کی بہن کے مطابق اسی ملزم نے پہلے ان سے پرف چھیننے اور قتل کی دھمکی دینے کا ارتکاب کیا اسی مقتولہ خاتون کی بہن کے مطابق ملزم کے فرار ہونے تک پولیس نے ریپورٹ درج نہیں کی یہ انتہائی نااہلی اور ظلم سے بڑا ظلم ہے تو یاد رکھیں ہمارا نظام عدل سست اور حصول انصاف نسل در نسل میں بھی ناپید نظر آتا ہے میں واپس آؤں گا زبیر بی آپ کے پاس لے آپ کی یہ بات کو میں بڑھاؤں گا آگے آ کے کہ ہم بات تو کرتے ہیں انصاف کی اور جب بات انصاف کی آتی حضرت عمر خطاب کا اور پھر عمر ثانی کا ہم واقعات بھی سنائیں گی جو میں رٹے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ واقعات پہ پھر عمل نہ کرنا جھوٹ ہوگا منافقت ہوگی یا بے ایمانی ہوگی کسی کا تو ذمہ ہوگا جس نے اس ملک کا معاشرہ اپنے کندوں پر اٹھانے ہیں ورنہ پھر ہمیں بتا دیں ہم تمام لوگ اپنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندوں پر کیا خود اٹھائیں واپس آتنے اپنے علماء سے بات کرتی عمر حسانی جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا انہوں نے قلولہ کرنے کی کوشش کی اور جب وہ سونے کے لیے چلے گئے کمرے میں تو حضرت ان کے ایک سوالی باہر آ گئے تو انہوں نے ان کا بیٹا آیا عبد الرحمن انہوں نے کہا کہ بابا آپ کو باہر سوالی ملنے آیا تو انہوں نے کہا میں ذرا تھوڑی دیر سو لوں پھر اٹھ کے میں سوالی کا کرتا ہوں کیونکہ میں جب دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو تب تو وہ آئے نہیں تھے تو جب لیٹنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ جب سویں گے تو اس کے بعد آپ جاگ بھی جائیں گے جب تربیت یہ ہو یہ حاکم کی تربیت ہے ایک شاہ فرمان صاحب ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختون خوا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ شاہ فرمان جو ہیں وہ اے پارٹی کی ہیں بی کی ہیں نیلی کی ہیں کی پیلی کی ہیں میرا سوال صرف یہ ہے کہ جناب جب آپ وزیر اطلاعات ہوں اور آپ کے آپ کے کی پی کی میں ایک کام ہو ایک حادثہ ہو تو آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ آپ آئیں اور اپنا اس پر بیانیاں دیں کیونکہ جو بھتیجہ جس کا ہے یہ قاتل وہ آپ کی پارٹی کا نمائندہ ہے ذلی صدر ہے آپ فون بند کر کے اس لیے بھاگ گئے کہ آپ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے لیکن شاہ فرمان صاحب آپ نے جب وعدہ کیا تھا تو پہلا گناہ کیا تھا کہ آپ کو وعدہ جھوٹا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مجھے نہیں پتا کی پی کی نشانیاں ہے قیامت کی کے نہیں دوسرا جھوٹ آپ نے یہ کہ آپ چیز یہ کہ آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ مورل کو قدر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں تلان شاہ فرمان صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے کہ جب قبر میں ہم نے جانا ہے نا نہ نواز شریف نہ زرداری اور نہ نیازی صاحب کسی نے ہمارا حساب نہیں لینا جس کو آپ نے حساب دینا ہے آج رات یہ سوچیے کا ضرور کہ اس بچی کا قطر اگر ناحق ہے ہم اس کو شہید کہہ رہے ہیں تو پھر آپ سے سوال ہونے اور جس نے آپ کا گرہ بان پکڑنا ہے نا اس نے کبھی گرہ بان پکڑ کے پھر چھوڑا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا حضور جب ریاست باپ کی جگہ ہو تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے تو ہم نے اکھر ان نانصافیوں کا سوال اور جواب خود ہی لڑتے رہنا ہے تو پھر ریاستیں کیوں قائم ہو رہی ہیں انصاف ہم نے کس سے مانگنا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم موضوع کو آج چھیڑا اس پر آپ کو خراج تحسین سب سے پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روشن پیشانی پر ایسے داغ جو ڈلتے ہیں ان کی جتنی بھی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس فرمان مقدس کی جانے بارے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی ہوتی دیکھو تو اپنے دست و بازو سے روک دو یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے اگر یہ نہیں کہہ سکتا تو زبان سے اس کو روکو اور برا کو اچھا یہ ایمان کا درمیانہ درجہ ہے اچھا یہ بھی نہیں اگر کہہ سکتا ہے تو دل میں تو برا کو تو ہوا کیا کہ معاشرے کا ایک ایک شخص جو ہے وہ کل روزے قیامت جواب دے ہوگا اب آتے ہیں ریاست کی کیا ذمہ دار حضور وہ قطر گھر کے عمرے پہ گیا ہے آپ اس پہ اس کو کیا مطلب سواب اور عجر تو ہوگا نا عمرے کا استغفراللہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں بالکل نہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ یعنی اس کا کوئی اس کی گرفت نہ ہو ایک عمرے تو کیا ایسے ہزار حج بھی وہ اگر کر لے تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا وہ قانون فطرت ہے قانون قدرت ہے لیکن ہم حصاب بہت اس کا دیتے ہیں مثالیں بہت ہم دیتے ہیں کہ یہ فلان دور میں ہوا حضرت سینہ عمرے فاروق تو بہت اوپر کی بات ہے ملک شاہ سلجوکی مجھے واقعہ یاد ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ظلم ہوا تھا تو کوئی اس کی شنوائی نہیں ہو رہی سی کسی جگہ پر شنوائی نہیں ہوئی تو پتہ لگا بادشاہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ٹرائول کرنے لگا ہے جا کے کھڑی ہو گئی بادشاہ کی سواری گزرے لگی رستے میں پول آتا تھا لکڑ کا تو بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو خاتون بھاگتی ہوئی گئی محافظوں نے پکڑ لیا تو اس نے ملک شاہ نے کہا اس کو بات کرنے تو کیا کہتی ہے کہتی کہ ملک شاہ مانگنے کچھ نہیں آئی سوال کرنے آئی ہوں کہ کیا سوال ہے کہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا انصاف اس پول پہ کرو گے یا اس پول پہ کرو گے کہتے ہیں ملک شاہ سنجو کی نیچے اتر آیا تھا اپنی پیشانی سے اس نے پسینہ پوچھا تھا اور کہتا سورج جو اس وقت تک ڈھلے گا نہیں جب تک تیرا انصاف نہیں ہو جائے آپ کی مسئل اتنی غلط اس لیے ہے کہ اب وہ جو پول ہے نا ایک تو وہ ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ گارڈ جو ہے نا سیکیورٹی گارڈ وہ پہلے ہی اس کو مار دیں گے اس لیے وہ وہاں تک بات ہوگی نہیں حضرت میں بڑے ہی عدب سے وحید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اس بات پہ مجھے فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ کی پی میں نا میں ویسے ہی تنزن بات نہیں کہہ رہا کی پی مجھے لگتا ہے بنی اسرائیل کی حکومت ہے ابھی بھی نا وہاں پہ کوئی ایسے کام نیک ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہاں پہ ایک سولہ سال کی لڑکی کو برہنہ کر کے بزاروں میں چلایا جائے تو اس کا مجرم بھی نہیں پکڑا جاتا ہے وہاں پہ اگر کسی کے گھر کی ملازمہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے تو اس کے گلے میں مالٹیک کی وجہ ڈال کے تو اس کیا ایک عذر کیا جاتا ہے کمال بات ہے کہ بنی گالہ میں تین سو سے زیادہ لوگوں نے جو بوتنیں دیکھی اس میں شراب دیکھی لیکن جو ہی وہ تھانے پہنچیں اس میں شہد نکلایا آپ نے یہ موجزہ دیکھا کہ یہ موجزہ اس ملک میں ہو رہا ہے تو پھر اس ملک کے اوپر اگر یہ موجزات ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہم انتظار کریں کہ منو سلوہ بھی اوپر سے ہی اترے گا نیچے دیکھئے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو گورنمنٹ ملتی ہے تو وہ انتظامی لحاظ سے اس کو چیزوں کو بہتر کرے کہ اس کو اللہ کو بھی جواب دے ہونا اور عوام کو بھی مگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈے فس سے جو ہے پولیس کی اس قدر وہاں کے پی کے کی تعریف اگر عمران صاحب کو آج مار دیں تو کے پی ٹھیک ہو جائے نہیں میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی تعریف کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ بڑا خوبصورت فکرہ کہا کہ بھی بات خان صاحب تو ہر جگہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ فرانسک لیب جو ہے وہ آج تک انہوں نے بنائی ہی نہیں وہ آج بھی ٹیسٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھیج رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ایسی کہ چلے اگر پنجاب کے اندر ہے تو تب بھی وہ مدد کرنے کے لیے ہیلپ کے لیے تیار ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس چیز کو کیوں نہیں لیا جاتا میں اس چیز پر نہیں جاتا کہ وہ کس کا بھانجا ہے وہاں ظلائی صدر کا ہے ہم اس بات کو لے کر کہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے اس چیز کو کیوں نہیں لیا جاتا کہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے اس کی پسٹ کے پیچھے کھڑی ہو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پھر ہی حکومت نے حرکت میں آنا ہے پلس نے حرکت میں آنا ہے اس پہ میں نے آپ سے دوبارہ آکے بات کرنے مظلوم کے پیچھے حکومت کھڑی ہو حکومت اگر خود اپنے آپ کا مظلوم کہہ رہی ہو مجھے کیوں نکالا تو پھر اس کے پیچھے اور کون کھڑا ہوگا زبیر بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ ویزا لگوایا پندرہ دن کا عمرے اور قتل کا پلان کیا تین دن پہلے قتل کرنے کے بعد چلے کے عمرے پہ میں ہمیشہ یہ بات روتا ہوں اور میں یہ بات تنزن کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کو استعمال کر رہے ہیں اپنے دنیاوی گینز کے لیے مطلب اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اور کیا ہوگی کہ سعودی عرب میں وہ چلا گیا ویزا لگوا کے عمرے کا اور کر کے یہاں سے گیا قتل تو اس کو تو گلٹی نہیں ہوگا کوئی وہ تو وہاں پہ جا کے عبادت کرے گا نہیں یہ تو خیر آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کا آدمی ہزار مرتبہ جا جا کر کے نمازیں پڑھے اور چاہے کتنے حج کر لے لیکن قتل ناحق اس وہ تو بول کر رہتا ہے پانچ سزائیں ہیں جہنم میں رہے گا مستقل رہے گا اور اللہ نے اس کیلئے عذاب تیار کر کے رکھا ہے رسوہ کون عذاب ہے یہ تو خیر بھول جانا چاہیے کہ اس سے عمرہ کرنے یا نماز روضہ سے اس کا یہ گناہ دل سکتا ہے بلال بھئی سو باتوں کی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بارش نہ ہو تو فصل نہیں رہتی عدل نہ ہو تو نسل نہیں رہتی کیا بات ہے یار واہ 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 پھر سے کہنا ہے یہ بات بارش نہ ہو تو فصل نہیں رہتی عدل نہ ہو تو نسل نہیں رہتی واہ اور آپ کو بتا ہونا چاہیے جب عدل بچے نہیں جنتا تو ظلم کی نسلیں پروان چڑھتی ہیں اور پرتیب چلی جاتی ہیں پروان چڑھتی چلی جاتی ہیں قاسمی صاحب نے صحیح کہا ظلم بچے جن رہائے کوچا و بازار میں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے بڑی خوبصورة دعات میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس بات کرتا ہوں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے پھر ایک میں شاعر ہوتا تو مصرہ ضرور ایڈ کرتا کہ سياستدانوں کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے یہ تنزن کہہ رہا ہوں کیونکہ آنے والی اولادیں جو ہیں تو مجھے لگتا ہے قناہوں کو ساتھ لے کر کندھوں پہ چلیں گی آگے لیکن کمال قوم ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکلیند صاحب سے پوچھتے ہیں سکلیند صاحب شاہ صاحب مجھے بڑی ایمانداری سے ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس بات کا جواب دیجئے کہ اس ملک میں کیا ہم نے اپنے بچوں کے جنازے ہی اٹھانے یقین کیجئے چھ سال کی بچی کا جنازہ اٹھانا جو باپ کے کندوں پر کتنا بھاری ہوگا یہ اے پی ایس والوں سے پوچھیں یہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں ہم ان سارے بچوں کو شہید کہہ کے اور مضمت کر کے کیا اپنے فرض سے ہم ٹھیک ہو گئے یا کچھ اور بھی بحیثیت قوم بحیثیت امت کرنا ہے ہمیں اور اس میں کون کون کردار ادا کرے گا حضور اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں کردار ہر ایک شخص کی جو اسلامی مملکت کا باشندہ ہے اس ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے اچھا یہاں تھوڑی سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کی تعلیمات سے بیگانگی کا بھی نتیجہ ہے کیونکہ یہی کام اگر باہر ہوا ہو جہاں پر اسلام نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہاں پر لگ پتا جائے کرنے والے کو اسلامی نظام سے بیگانگی اسلامی تعلیمات سے بیگانگی اسلام وہاں ہے اسلام یہاں ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری صیرت اور کردار اچھا ہو اور ہم بھی اس سے وابستہ ہو ہمیں بھی علم ہو تو بچوں کو اچھی جو تعلیم اگر وہ دی جائے بچے اسلام کے انعامات سے بھی واقف ہو اس کی تعلیمات سے بھی واقف ہو تو اگر جرم کی سزائے اس سے بھی واقف ہو تو پھر ایسی پھر واقعات میں کمی یقین واضح ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ حکومتی جتنے بھی داریں ہیں جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں اس کی روش کو ان کے مزاج کو اس سے مائنس تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی کیا ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں ان کی مقاصد کیا ہیں ان کا نکتہ نظر کیا ہے آپ ایک حال میں زینب کسی کی ترجیح ہے اس ملک میں حکومت کی ہونی چاہیے ہے ہونی چاہیے حضرت آپ جو اورنج یلو اور بلو ٹرین کے خلاف لڑنا ہیں آپ درخت کٹتا ہے تو لڑنا ہیں یہ مجھے بتائیے کہ کیا عدالتیں کمزور ہیں جو کہ انصاف نہیں دے سکتی حکومت کمزور ہے یا ہمارے نظام کے اندر ہی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو آئندہ نہ مرنے کے لیے کوئی قانون سازی کر سکے دیکھیں قانون میں اتنے سکم ہیں میری ایک بات بڑی سکم اس کا مطلب ٹرکس ہیں اتنے زیادہ ہیں وجہ یہ ہے کہ طاقتور آدمی آج بھی دیکھیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے طاقتور آدمی وی بناتا ہے آپ کے ساتھ میں نے کتنے پروگرام کیے ہم یہی کہتے تھے شاید کوئی شرم و حیاء آجائے دیکھیں سب سے پہلی اولین ذمہ داری حکمرانے وقت کی ہے جو پارلیمنٹ ہے جس میں بیٹھ کے وہ اتنا پیسے لیتے ہیں اتنا ہمارے ٹیکسز کا لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ پورے پانچ سالوں کے اندر ہی دیکھیں سچھے رپے کی وہاں پلیٹ بریانی کی ملتی ہے غریب لوگ ہیں آپ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ان بچوں کے لیے پچھلے تین سالوں میں کیا قانون سازی کر سکے سر کیا کی صرف ایک کوش نہیں آپ تو مفتعلیم نہیں دے سکے سر پانچ سے سولہ سال تکے بچوں کو مفتعلیم دے رہی تھی وہ نہیں دے سکے آپ جو مدرسے دیتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کیوں نہیں اٹھتی ہے سر کیوں نہ اٹھے میری بات سنیے گا میں ایک وجہ بڑی سمپل سی بات کہہ دوں کہ جس دن آپ نے حکمران جو ہے نا تھڑے سے اٹھا کے بنا دیا غریب آگر صدیقی کو ٹرائم نیسٹر کیسے بنا سکتا ہے سر یہ وجہ کیا ہے کہ یہ نظام اتحاد تک کرپٹ ہو چکا ہے بنا دی تو پر وجہ کیا ہے طاقت وقت جب تک وہ آدمی نہیں آئے گا نا نہیں ہونا میں زبیہ سے بھی آدمی چکے کرنا ایک کام جو آپ کرنا ہے نا اس طرح کہ یہ جو کہ یہ سٹیٹ کرائمز ہیں حدفل عرض ہیں اس میں جس دن ساتھ حکمران کو نومینٹ نہیں کریں گے آپ حکمران کو ملزم کے طور پر نومینٹ نہیں کریں گے آپ کو ریزلٹ نہیں مل سکتا آپ کے خیال میں عمر کے اس کازی کے ہونے میں جہودی اور علی کچھے جائیں گے آپ کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے سر با خدا میری جس دن آپ نے یہ آپ کی زندگی میں یہ نہیں کمس کم بنے لگا جس دن آپ نے یہ کر دیا نا اس کے اگلے دن دیکھیا گئی ہے نظام نہ بدلے تو نہ بدلا دی آپ کی بات بلکل جائے زبیر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آخر اس ملک میں حاکموں کا کوئی تو کوئی تو فرض ہوگا اور انصاف دینا تو اور کس کا حق ہوگا یہ اور کس کا فرض ہوگا یہ دیکھیں ولال بھائی دو باتیں بہت مختصر لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں اور ان حوالے سے بھی پہلی بات تو یہ آپ نے بہت اچھا کہا اور صحیح کہا تھا اپنے انٹرو کے اندر کہ کون کس پارٹی سے ہمیں اسے غرض نہیں اس طرح کے حادثات کو خدا رہا یہ سیاستدان پولٹی سائز ہرکز نہ کریں یہ حادثات قومی سانحات ہوتے ہیں ان کے ملزم قومی مجرم ہوتے ہیں اب قصور کا واقعہ پنجاب حکومت کوہاٹ و مردان کا واقعہ کے پی کے حکومت کی پوائنٹ سکورنگ اور باہمی تانو تشنی اور بدنظمی اور بیٹ گورنرز کے باہمی الزامات کے شور میں متاثرہ خاندان کی تسکیہ دب کر رہ جاتی ہیں اور بات سیاستدانوں کا معاملہ تو یہ ہے میں سب کی نہیں بات بات سیاستدان بلال بھائی اس وقت تھانے دار بن چکے ہیں ان کے لیے سیاست آج بزنس و کاروبار بن چکی ہے سرکاری منصب اور عہدہ ڈاکہ بن چکا ہے حکومتی دفتر کمائی کا مورچہ اور محکمیں عوام کو لوٹنے کے ناکے بن چکے ہیں حل پر آپ آ رہے ہیں میں نے آپ سے سوال کرنا ہے آپ نے پروڑام کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کی بچی کے بارے میں میرا سوال یہ ہے تیرہ اسماعیل خان نے لڑکی کو برہنہ گھمانے والا ملزم سجاول کہاں ہے بتانی کہاں ہے وہ بھی کسی عمرے پہ ہوگا بہت شکریہ حضرت آخری جملہ کہہ دیجئے کیا آپ پاس اس کا حل ہے حکومتوں کے پاس حل بھی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اپوزیشن اور حکومت ایک پیج کے اوپر نہ آئے جب تک حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہ آئے یہ حل نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں صرف امیر لوگ رہ سکتے ہیں اس میں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو اپنی پوزیشن کے لیے اپنی کرسی کے لیے جھوٹ کو سچ اس لیے کریں کہ خدا سچانا ہو جائے لیکن میرا آقا دنیا کا جو ہے وہ سچا ہو جائے چاہے اس کو عدالت نے ملزم کہا ہو یا مجرم کہا ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو سانیہ دے رہا سانیہ مانڈے کی توفیق بتاتے ہیں موسیقی